اور جشن ازادی کی خوشیاں ہر طرف ہیں لاہور کی تاج برادری بھی یوم ازادی کو لے کر خاصی پرعظم ہے انجمن تاجران لاہور کی قیادت نے شال مارکٹ میں چودہ اغس کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب کا احتمام کیا ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایک یوم ادنی بتائیے گا کیسے جذبات ہیں لوگوں کے جب بلکل یوم ازادی کی خوشیاں جو ہے وہ ہر طرف لاہور میں نظر آنے لگی ہیں مرکز شالم مارکٹ میں انجمن تاجران لاہور کی جانب سے جشن ازادی کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا جس میں انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ کی جانب سے کیک کاٹا گیا اس کے بعد وطن عزیز کی ترقی اور پاکستان کے استحکام کے لیے دعائیں مانگی گئیں ہمارے ساتھ انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں جی مجاہد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تاجروں کی جانب سے اس چودہ گز کو کیا پیغام اہلیان لاہور کو دیا جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ الحمدللہ آج ہم نے پاکستان کی یعنی چودہ گز کے حوالے سے پاکستان ازادی کا جشن منایا ہے انجمن تاجران لاہور کی تمام تاجر برادری نے اس نیو عالم کی مارکٹ کے تاجروں نے مل کے اور میں ارسال لاہور کے دیکھر اوڈے داران بھی جو کھڑے ہیں انہوں نے مل کے ہم کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی تاجر برادری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے ہمیں مل جل کے جو ہے اس کی ترقی کے لیے جو ہے خوش اقدام طریقے سے جدوجہت کرنی چاہیے اور اس موقع پہ میں اپنی تاجر برادری اپیل کروں گا کہ ڈیم کے لیے بھر چڑھ کے حصہ لیں آپ نے انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بڑکی گفتگو سنی جو کہ چودہ اگلس یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی پیغام دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان کا پرچم سبز ہے لالی ہے اسی طرح پاکستان کو سرسبز اور شاداب رکھنے کے لیے لاہور کے تمام تاجر جو ہیں وہ ڈیم اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھر چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے فنڈ جمع کروائیں تاکہ پاکستان میں جو کھیت ہیں وہ لہلہاتے رہیں اور پانی کے مسائل جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں جیب